اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے آپ سب امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے زولو جی ملر ہارلے 5 ایڈیشن چیپٹر 20 کلاس ریپٹیلیا اس کلاس ریپٹیلیا میں آج ہم نے ڈسکس کر رہا ہے گیسیس ایکسینج ان ریپٹائلز اس سے پہلے ہم سرکولیٹری سسٹم ان ریپٹائلز نیوٹریشن انڈیجیشن انڈ سپورٹ انڈ مومنٹ اس سے پہلے اس چیپٹر کے جتنے بھی لیکچرز ہیں وہ سارے ہم کور کر چکے ہیں آج کے اس سیشن میں ہم ڈسکس کریں گے گیسیس ایکسینج ان ریپٹائلز ریپٹائلز کا گیسیس ایکسینج پڑھنے سے پہلے آپ کو میں تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں گا ایمفیبینز کی طرف جب ہم نے ایمفیبینز کا گیسیس ایکسینج پڑھا تھا تو ہم نے یہ بات کی تھی وہاں پر کہ گیسیس کا ایکسینج باڈی کے انٹرنل سرفیسز یعنی لنگ سے بھی ہوتا ہے یعنی کہ سکین کے ذریعے سے اگر گیسیس کے ایکسینج ہو رہا ہوتا ہم کہتے ہیں کہ گیسیس ایکسینج is taking place through external body surface لیکن اگر وہ لنگز کے ذریعے سے ہو رہا ہم کہتے ہیں کہ گیسیس ایکسینج is taking place from internal body surface تو یہاں تک امید ہے آپ کو یہ پوائنٹ کلیر ہو گیا ہوگا اگر ہم ریپٹائلز کے کیس میں بات کریں تو ان کی جو سکین ہوتی ہے that is not involved in the gaseous ایکسینج only the lungs are there which are present inside the body which are directly involved in the gaseous ایکسینج تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریپٹائلز کے کیس میں only internal body surfaces ہیں جن کو ہم لنگز کہتے ہیں جس سے gaseous کے ایکسینج ہوتا ہے تو اب اسی چیز کو ہم نے clear کرنا ہے اس کی structure کو دیکھ رہا ہے اور کون کون سی exceptions ہیں ان ریپٹائلز میں جن میں gaseous کے ایکسینج یا جو breathing ہے وہ تھوڑی سی different ہوتی ہے as compared to common ریپٹائلز تو چلتے ہم سکین کے اوپر اور discuss کرتے ہیں یہاں پر students دیکھئے اگر ہم gaseous ایکسینج ان ریپٹائلز کی بات کریں تو وہ کہتا ہے کہ gaseous ایکسینج ان ریپٹائلز takes place through internal body surfaces اور جو internal body surfaces ہیں وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں وہ کون سی ہیں وہ ہمارے پاس lungs ہیں یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں lungs یعنی کہ lungs ہی ہیں جو internal body surfaces ہیں جن سے gaseous کا ایکسینج ہوتا ہے اب یہاں پر students next ہمارے پاس کیا چیز ہے وہ ہے لیرنگز اب لیرنگز کیا ہوتی ہے اس کو diagrammatically سمجھئے گا students ہوتا ایسے ہے کہ جب main ہمارے پاس جو نالی ہوتی ہے جس سے جو کہ lungs کی طرف جا رہی ہوتی ہے اس کو ہم trachea کہتے ہیں trachea کے بعد آگے برونکائی آتے ہیں برونکائی کے بعد برونکیول and then allular ducts and then alluli یہ ساری چیزیں مل کر کیا بناتی ہیں lungs بناتی ہیں تو یہ دیکھیں میں نے lungs کی ایک general diagram بنا دی ہے اب یہ جو trachea ہے اس trachea کے اوپر ایک اور نالی ہوتی ہے اس طریقے سے اس کو ہم کہتے ہیں لیرنگز اس کا دوسرا نام ہمارے پاس ہے وائس باکس اس کو ہم کیا کہتے ہیں وائس باکس کہتے ہیں اب اس کی structure کو آپ نے سمجھنا ہے اب ہوتا ہے اسے students کہ میں اس کو اس طریقے سے یہاں پر draw کر رہا ہوں for example یہ ہمارے پاس لیرنگز ہے یہ دیکھیں یہ لیرنگز میں draw کر رہا ہوں کہ just for sake of your understanding اب یہ actually trachea کے ساتھ ہے اس سے ہوا باڈی کے inside بھی جاتی ہے outside بھی جاتی ہے اب اس کو وائس باکس کیوں کہتے ہیں میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں دیکھیں کہ جب ہم بولتے ہیں تو during the speaking the air is moving from inside to outside of the body کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم سانس لے رہے ہوں اور بول رہے ہوں ایسا نہیں ہوتا جب بھی ہم ہم بولتے ہیں تو سانس باڈی سے باہر نکل رہی ہوتی ہے تو یہی پوائنٹ آپ نے سمجھنا ہے دیکھیں یہاں سے for example direction of air جو ہے وہ inside to outside of the body ہے تو یہ والی جو جگہ اس کو ہم لیرنگز کہتے ہیں it is also called وائس باکس اس کو وائس باکس کیوں کہتے ہیں دیکھیں اب یہاں پر میں آپ کو اس طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا لیکن اس طریقے سے یہاں پر cortilege کی کچھ bands ہوتے ہیں جو اوپر سے connected ہوتے ہیں لیکن نیچے سے وہ fully connected نہیں ہوتے اس طریقے سے یہ ratio ہوتے ہیں اس طرح دھاگے ہوتے ہیں یہ اس طریقے سے structures ہوتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں vocal cords vocal cords اب آپ نے پوائنٹ سمجھنا ہے جیسے ہی air inside to outside جاتی ہے تو air strike کرتی ہے ان vocals cards کے ساتھ یہ والے vocal cords کیا کرتے ہیں vibrate کرتے ہیں اور vibration کے دوران کونسی چیز produce ہوتی ہے sound یہ جس میں sound کی production کا فنانمنا بتا رہا ہوں لیکن in case of reptiles یہ والی جو لیرنگس ہے یہ تو present ہے لیکن یہ جو اس میں vocal cords ہیں یہ والے ہمارے پاس جو vocal cords ہیں یہ والی جو structures ہیں یہ ان کے اندر present نہیں ہوتی ہیں کس کے اندر present نہیں ہوتی ہیں یہ reptiles میں present نہیں ہوتی تو اس لئے اس نے کہا ہے کہ لیرنگس تو ہے اس کو وائس باکس تو کہتے ہیں لیکن vocal cords are absent اب یہاں پر یہ بھی نہیں سمجھ لینا کہ totally vocal cords are absent ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوتا ہماری بک میں تو لکھا ہوا ہے کہ commonly vocal cords are یہ ہم یہ نہیں کہ سکتے کہ یہ totally absent ہوتے ہیں these are reduced in case of reptiles یہ reptiles کے قسم reduce ہوتے ہیں اس وجہ سے جو reptilians ہیں ان کی sound بہت کم produce ہوتی ہے as compared to amphibians amphibians میں آپ فراغ کو دیکھیں یہ کافی زیادہ آواز نکالتا جو کلومیٹر تک سنے جا سکتی ہے لیکن as compared to amphibians reptiles have less developed vocal cards or reduced vocal cards ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ان میں vocal cards ہوتے نہیں ہیں اس لئے ان کی آواز نہیں ہوتی تو بہت کم ہوتی ہے جو کہ بہت کم سنائی دیتی ہے تو امید ہے یہاں تک یہ پوائنٹ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اب ہمارے پاس یہ جو air passage ہے جیسے trachea وغیرہ ہے لیرنگ سہے تو ان کو سپورٹ کون کرتا تو چونکہ یہ تو نالیاں بہت تھن ہوتی ہیں تو اس لئے اس نے کہا ہے کہ cartilage in the air passage way support and prevent from collapsing کیونکہ یہ والی جو نالیاں ہوتی ہیں ان کی دیواریں بہت تھن ہوتی ہیں تو جب سانس باہر آتی ہے یہ اندر جاتی ہے تو یہ collapse ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے ان کے درمیان cartilage کی rings ہوتی ہیں جو ان نالیوں کو ان سانس والے جو tubes ہیں ان کو open رکھتی ہیں نیکس ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں جو ہے breathing کا جو phenomenon وہ کیسے ہوتے مطلب سانس کیسے آتی ہے inside the body اور سانس outside the body کیسے جاتی ہے اب ہم اس میں ہمارے پاس ایک phenomenon آتا ہے جس نیگٹیو pressure mechanism کہتے ہیں اس point کو آپ سمجھ ساتھ ساتھ اپنے چینل کو بھی subscribe کر رہے ہیں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا یہ بھول نہیں جان آپ نہیں آپ کے ذمہ آ رہی ہے اب سمجھ یہ negative pressure کیا ہے اب negative pressure ہمیشہ وہ pressure ہوتا ہے جو air کو outside to inside کھینجتا ہے سک کرتا ہے اس کو negative pressure کہتے ہیں positive pressure کون سا ہوتا ہے وہ pressure جو inside to outside air کو لے کر جاتا ہے اس کو positive pressure کہتے ہیں یا internal pressure کہتے ہیں internal pressure from inside to outside اب اس point کو آپ نے سمجھنا ہے کہ reptiles کے case میں بات کرتے ہیں snake کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایسے ہوتا ہے کہ جب وہ پسلیاں ہوتی ہیں جو ribs ہوتی ہیں وہ کیا کرتے ہیں expand کرتے جب ان کے ribs expand کرتے ہیں تو inside the body pressure کم ہو جاتا ہے space بڑھ جاتی تو جیسے ان کی جو ribs ہیں وہ باہر کی طرف پسٹیریر backward move کریں گی تو وہ باہر کی طرف پھیلیں گی تو پھیلنے کے دوران ہی درمیان میں space بڑھے گی لیکن pressure کم ہوگا لیکن outside the body of reptile there is a maximum pressure as compared to inside the body تو بہر وال air اندر آ جائے گی کیا کرنے کے لیے outside air pressure اور inside air pressure کو equal کرنے کے لیے اسی بات کو آپ نے سمجھ نا ہے جس سے کیا ہوگا ventilation کا process ہوگا دیکھ lungs ventilation in the reptiles reptiles اندر lungs ventilation کو negative pressure stimulate کرتے کیسے اب اس میں دو steps ہیں اپنے یاد رکھنے ایک posterior moment of ribs اور دوسرا ہمارے پاس ایک point اب ہوئے interior moment of ribs اب دیکھنا ہے posterior word پی سے آپ نے یاد رکھنا ہے posterior mean پیچھے backward تو posterior moment of ribs اس کو دیکھنا ہے آپ نے یہ کب ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ جب reptiles اپنی ribs کی movement پیچھے کی طرف کرتے ہیں اور expand کرتے ہیں دیکھیں کہ ribs کی جو moment ہے وہ پیچھے کی طرف بھی ہو رہی ہے اور باہر کی طرف کم ہوتا ہے تو دیکھ یہ جب posterior moment of ribs ہوتی ہے تو 3 کام ہوتی ہیں کون کون سے نمبر one expand the ribs ribs expand ہو جاتی ہیں نمبر two جنب decrease the body cavity pressure تو body cavity ہے اس کے اندر air کا pressure ہے وہ کم ہو جاتا ہے third کون سا part ہے air move inside of the body from outside یعنی کہ کیا ہوا جو ribs ہیں expand ہوئیں پیچھے کی طرف آئیں جسے negative pressure generate ہوا اس negative pressure کی وجہ سے air outside to inside of the body آ رہے گی اب ہمارے پاس دوسرا step ہے یعنی کہ inhalation کا process ہے یہ وہ ہوا ہے اب ہم دیکھتے exhalation process definitely always the exhalation process is opposite to that of inhalation process تو اب اس میں دیکھیں anterior moment کو یاد کرنے کے لیے اب اس میں کیا ہوگا students وہ کہتا کہ اس کا علیٹ ہوگا definitely جو inhalation process ہے اس کا علیٹ ہوگا کہتا the ribs جیسے anterior moment ہوگی تو ribs آگے move کریں لیکن اندر کی طرف جو body ہے وہ compress ہوگی next کیا ہوگا increase the pressure on the body cavity تو body cavity کے اوپر pressure بڑھے گا تو جو اندر air ہے وہ outside جائے گی air move outside from the body مطلب کیا ہوا ribs نے pressure ڈالا cavity کی space کم ہوئی اس کے اوپر pressure بڑھا اس میں جو air تھی outside the body چلی گئی اس کو ہم کہتے exhalation process but we are talking about the general reptiles exceptions are everywhere میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ exceptions are everywhere تو general جتنے کی reptiles ہیں ان میں یہ process ہوتا ہے but in case of turtle there is something different turtle کے case میں یہ different ہوتا ہے کیسے different ہوتا ہے گوھر کی جی turtle کے case میں students ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ ان کی جو ribs ہوتی ہیں وہ fuse ہوتی ہیں shell کے ساتھ shell کے ساتھ کیوں ہوتی ہیں اب ان کی جو ribs ہوتی ہیں وہ تو motionless ہوتی ہیں وہ نہ تو آگے جا سکتی ہیں نہ پیچھے جا سکتی جب انہوں backward ہو سکتی ہیں forward ہو سکتی ہیں نہ backward ہو سکتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ribs کی جو moment ہے وہ تو کوئی نہیں سکتی یا possible ہے تو پھر یہ gases کا exchange کیسے کرتے ہیں gases کا exchange میں ایسا ہوتا ہے کہ انہیں اندر cavity ہوتی ہے جس visceral cavity ہوتی ہے visceral cavity mean the cavity in which internal body organs are present ہمیشہ visera اس area اس space کو کہتے جس میں internal body organs موجود ہوتے ہیں تو in case of turtle جو visceral cavity ہے وہ cavity جس میں internal body organs موجود ہیں وہ cavity کے ساتھ کچھ muscles a ڈیچ ہوتے ہیں اب کیا ہوتا ہے گوھر کیجئے گا یہاں پر میں ڈیگرامیٹک لیے آپ لوگ کو سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے وہ اس میں سمجھنے میں آسانی فوری اپر سٹوئنٹس ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس shell ہے اور یہ upper side ہے upper side of shell of turtle یہ ہم shell of turtle کی بات کر رہے ہیں ہم کہتے کہ یہ lower side of shell ہے turtle کی lower side of shell in case of turtle اب ہوتا ایسے ہے کہ اس کی جو ribs ہیں وہ تو ہمیں نظر نہیں آئیں کیوں نظر نہیں آئیں کیونکہ ان کی جو ribs ہیں وہ fused ہیں ان کے shell کے ساتھ اب یہاں پہ دیکھنا ہے کہ یہ ان کے اندر body cavity یہ دیکھیں یہ visceral cavity ہے اور یہاں پر ہمارے پاس درمیان میں سپیس ہے یہاں پر ہیں internal body organs مطلب ان کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں visceral organs یہی ہوتے ہیں internal body organs یہ کون سی چیز ہے یہ visceral cavity ہے یہ وہ cavity ہے جس کے اندر internal body organs موجود ہیں اب ان کے ساتھ کچھ muscles attach ہیں دیکھئے وہ کیسے muscles attach ہیں دیکھتے ہیں اب اس طریقے سے اس body کے ساتھ visceral جو mass ہے جو visceral cavity ہے اس کے ساتھ muscles attach ہیں اب جیسے یہ muscle contract کریں گے تو definitely contraction میں muscles کی جو movement ہوگی from lower to upper side ہوگی یعنی کہ ایسے نیچے سے اوپر کی طرف تو جیسے یہ جیسے ہی ان کے اوپر pressure بڑھے گا تو visceral mass کے اندر جو lungs ہیں ان کے اوپر بھی pressure بڑھے گا تو جیسے pressure بڑھے گا تو air ہوگی وہ from inside to جائے گی کہاں پر outside یہ دیکھیں میں air شو کر رہا جیسے ہی ان muscles نے contract کیا تو visceral mass اوپر ہوا اور جو air inside the body وہ باہر چلی جیسے at the same time جب واپس آنی ہے ایر یعنی کہ inhalation کا process ہونا ہے تو تب کیا ہوگا کہ یہ جو muscles ہیں جو visceral organs یعنی جو visceral cavity کے ساتھ attached muscles ہیں جب relax ہوں گے تو اس time کے اوپر ان یہ نیچے کی طرف ہوگی جیسے یہ نیچے کی طرف ہوگی تو درمیان میں space بڑھے گی pressure کم ہو جائے گی تو space بڑھنے اور pressure کم ہونے کی وجہ سے جو air ہے وہ outside to کہاں پر جائے گی inside of the body میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس topic سمجھ آگئی ہوگی بڑھے گی